موسیقی درخت باگ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا نہ اسے چھونا ورنہ مر جاؤ گے تب سامپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گے اور تم خدا کی ماند نکو بد کے جاننے والے بن جاؤ گے عورت نے دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لئے اچھا اور آنکھوں کو خوش نما ہوتا ہے اور عقل بکشنے کے لئے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شہر کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں اور انہیں انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لئے لنگیاں بنائیں اور انہیں خداوند خدا کی آواز جو تھنڈے وقت باغ میں پھٹتا تھا سنیں اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس نے کہا کہ تُو کہا ہے اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی ہے اور میں در گیا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تُو ننگا ہے کیا تُو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا آدم نے کہا جس عورت کو تُو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا تب خداوند خدا نے عورت سے کہا تُو نے یہ کیا کیا عورت نے کہا سامپ نے مجھ کو بھیکایا تو میں نے کھایا اور خداوند خدا نے سامپ سے کہا اس لیے کہ تُو نے یہ کیا تو تُو سب چھپائوں اور دشتی جانروں میں ملانگ ٹھہرا تُو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان اداور ٹانوں گا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تُو اس کی ایڑی پر کٹے گا پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا تُو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری راگبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تُو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھا اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتھی ہوئی مشکت کے ساتھ تُو اپنے عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تُو کھید کی سبزی کھائے گا اور تُو اپنے موں کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تُو پھر لوٹ نہ جائے اس لیے کہ تُو اس سے نکالا گیا ہے کیونکہ تُو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہیں اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسے چمبرے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے اور خداوند خدا نے کہا دیکھ انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی ماند ہوگا اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغِ ادن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغِ ادن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شولہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کرے کلام پاک کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو آمین